نمسکار دوستو ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستو کئی بار آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ آپ کو کسی گلتی کرنے کے بعد آپ کو کسی پرکار کا پرنام بھوگتنا پڑا ہے اور آپ کے ساتھ نکارتمک سکتی رہنے کے لئے آگئی دوستو نکارتمک تا اپنے ہونے کا احساس ویکٹی کو کئی پرکار کی دکھ پیڑائے بھوگ کر کرواتی ہے اور ساتھی ساتھ وہاں بار بار یہاں احساس کرواتی ہے کہ وہاں ان ویکٹیوں کے ساتھ میں ہے دوستو کیا ہوتا ہے کئی بار کئی ایسی لوگ ہوتے ہیں جن کی درگٹنا وقش یا آگسمک مرتی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں اپنے پریوار اور اپنی زرم بھومی کا مہتیاگ نہیں پاتے اور دوستو ان کی ارسمائیک مرتی ہو جاتی ہے تو وہاں موقش بھی پرابط نہیں کر پاتے اور نکارت مقتہ کے روپ میں ایدھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہوتا اور وہاں چیزیں ہمارے ساتھ رہنے لگ جاتی ہیں دوستو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارا فائدہ کرواتی ہے وہاں تو ہمیں کسی پرکار کا دکھ نہیں پہنچاتی بلکہ کسی نے کسی روپ سے ہمیں فائدہ ہی کرواتی ہے لیکن کئی بار کچھ نکارت مقتہ ہیں ہم گلتی سے جانے انجانے میں ہمارے ساتھ رہنے لگ جاتی ہے یا ہماری گلتی کی وجہ سے ہی وہ ہمیں بول دیتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں کئی پرکار کا دوست پرنام بھگتنا پڑتا ہے تو دوستو بات کرتے ہیں کہ ایسی گلتی آپ نہیں کریں انیتہ آپ کے زیون کے اندر بھی کئی پرکار کا دوست ہو سکتا ہے بات کرتے ہیں سب سے پہلی گلتی کی دوستو کئی بار لوگ راستے میں یا انجانے میں کہی جاتے ہیں اور انہیں اس جگہ کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا یا تو وہ پویتر جگہ ہوتی ہے یا وہ نکارت مک جگہ ہوتی ہے دوستو اس جگہ پر کوئی ویکتی اپنے کاموں سے نیورت ہونے کے لیے جیسے کہ سوچ یا ملمتر تیاغ کے لیے وہاں پر بیٹھ جاتا ہے چائے پوروس ہو یا مہلا ہو اس جگہ پر ایسا کام کرنے سے اس کا اوپر نکارت مک شکتیاں ناراج ہو جاتی ہے اور وہ ویکتی کو بربادی کی طرف لے کر جاتی ہے اسی لیے ہمیشہ اپنے ملمتر تیاغ کرنے کی صحیح جگہ کا چناو کریں اگر آپ ایسی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر نکارت مکتا ہو یا ایسی جگہ پر آپ مطر تیاغ کر دیتے ہیں جہاں پر نکارت مکتا ہو تو دوستو وہاں پر صدیو آپ کے زیون کے اندر دردنگی بنی رہتی ہے اور آپ کو اس کا دکھت پرینامت چھیلنا پڑ سکتا ہے دوستو دوسری چیز کی بات کریں مہلائے ویسیس طور سے دیان دے کہ رات کو کبھی بھی چھوٹے بچے رہتے ہیں یا چھوٹے بچوں کے کپڑے کبھی بھی اپنے گھر کی چھت پر نہیں سکانے چاہیے جب آپ راتری کو چھوٹے بچوں کے کپڑے چھت پر سکاتے ہیں اور جن بچوں کا جنم ابھی چھ مائنے کے اندر اندر ہوا ہے ان بچوں کے اندر ایک ویسیس پرکار کی سگندھ رہتی ہے جو کی نوینتہ کا آباس کرواتی رہ دی ہے اور دوستو ہوا کدھر بھی آ سکتی ہے تو اگر ہوا اس کپڑوں سے اسپرس ہوتی ہے تو ان کپڑوں کے ساتھ ہوا وہی ٹھہر جاتی ہے جس سے آپ کے چھوٹے بچوں کو نظر دوست یا پھر کسی برکار کی سکایت رہنے لگ جاتی ہے اسی لیے ایسی جگہ پر بھی آپ کو کپڑے نہیں سکانے چاہیے دوستو کئی محلاؤں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بال دھوتی ہے اور بال اس کے بعد بڑاتی ہے لیکن یہ سامانی سے بات ہوتی ہے کہ بال دھو کر بنانے کے بعد کچھ بالٹ ٹوٹ جاتے ہیں ان بالوں کا گچھا بن جاتا ہے آپ اس بات کا دیانہ کے ان بالوں کو اکھٹا کر کے رکھیں لیکن کئی پر بھی ان بالوں کو یرتھ ویرتھ نہیں پھینکے اگر آپ کے یہ بال کہیں ایسی جگہ پر جھاڑیوں پر یا کئیسی ایسی جگہ پر جہاں پر نکارت مکتا ہے وہاں پر جا کر چلے جاتے ہیں تو اس بالوں کے ماتیم سے وہ نکارت مکتا آپ کی سریر کے اندر پر ویس کر جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کا دکھت پنینام بھوگنا پڑ سکتا ہے اسی لئے بھول کر بھی آپ کو اپنے بالوں کو کہیں بھی یتر تتر نہیں فیکنا چاہیے انہی تھا آپ کو دوس پرواہ دیکھنے کو پڑ سکتا ہے دوستو تیسری چیز کی بات کریں تو ویسیس طور سے دھیان رکھیں ایسے اسطان جہاں پر آپ پہلے کبھی نہیں گئے ہیں وہاں پر آپ جاتے ہیں راتری میں آپ کو وہاں پر سونے کا کام پڑتا ہے تو ایک بار آپ حنوان چالیسہ بول کر اور اپنے سرہانے آپ کسی پرکار کی دھارمی کے چیز رکھ کر ہی آپ کو سونا چاہیے تاکہ آپ کی جیون کے اندر کسی پرکار کا دکھ پرنام دیکھنے کو نہیں ملے اور آپ کا جیون اچھا گو جے دوستو دوسری چیز کی بات کریں تو آپ اس بات کا بھی دھیان رکے کہیں بھی راتری کے سمیں کہیں بھی آپ کو میٹھا کھا کر جانے کا کام پڑ جائے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسطان پر جائے اور وہاں سے میٹھا لے کر جائے اپنے ساتھ یا میٹھا کھا کر آئے تو اپنے ساتھ آپ کو نمک جرور واپس کھا کر آنا چاہیے یا پھر آپ کیا کریں کہ اس سامگری کے اندر آپ نمک جرور ڈال دے دوستو نمک کے اندر ایسی سکارت مقتہ ہوتی ہے کہ وہ کسی پرکار کی اپنی سوگند کے مادیم سے کسی پرکار کی درگند کو نہیں آنے دیتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی زیون کا کوئی بھی بال باکہ نہیں گربہ پاتی اگر آپ ان گلتیوں کو کرتے ہیں تو آپ کی زیون کے ادر نکارت مقتہ آتی ہے اور ان گلتیوں سے آپ کسی پرکار کا سبق لیتے ہیں تو آپ کے زیون کے ادر کسی پرکار کی نکارت مقتہ نہیں آتی تو امید ہے جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی ایسی اینے جانکاریوں کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد مطروں جائے سے رامتروں